السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی ہاں کافی لمبے عرصے بعد میں کم بیک کر رہی ہوں یوٹیوب پہ آچھا جی تو آج سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں میں بچوں کا ہوم وک بھی کروارہی تھی اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں نے ایک اپنے لیے ہیلپر رکھی کیونکہ مجھے لاسٹ ڈینگی فیور ہو گیا تھا وہ آپ سے بھی میں بعد میں ڈسکس کروں گی یہاں پہ میں میں نے جو ہیلپر رکھی ہے ظاہر سے باتیں دکھ ہوتا ہے ایک عورت ہونے کے ناتے اور ایک انسان ہونے کے ناتے ہم سلابزدگان لوگوں کی اتنی مدد کر رہے ہیں لیکن ہم اپنے نیر بھائی بھی اگر دیکھیں تو بہت سارے لوگ دکھی ہوتے ہیں اچھا دکھ اس بات کا ہوا کہ یہ بندی جو ہے وہ مجھے بتا نہیں ہے یہاں پہ بیٹھا ہی میں اصل میں مجھے وائس او وائس لئے کرنے پڑے کیونکہ آس پہ شور بہت ہو رہا تھا بچے بھی ساتھ ساتھ بول رہے تھے تو عبدالسطار ایدی اتنا بڑا نام ان کا اتنا بڑا فاؤنڈیشن ہر چیز ان کے ہوتے ہوئے اتنا اچھا سسٹم اور اتنی اچھی چیزیں ہوتی ہیں لیکن جو اس نے جو چیزیں بتائی ہیں یہاں پہ کراچی میں جو ان کا لالو کے سائٹ پہ جو عبدالسطار ایدی کا جو دالو الامان ہے جہاں پہ عورتیں جو پناہ کے لئے جاتی ہیں جو گھروں سے تنگ ہوتی ہے جن پہ ظلم و ستم ہوا ہوتا ہے یہ کسی بھی فارم سے وہ اپنے گھر سے نگل کے وہاں تو چلے جاتی ہیں لیکن وہاں جا کے کیا ہوتا ہے وہاں کی ریالٹی کیا ہے کہنے لگے کہ سونے کے لئے بستر نہیں ہوتے خالی فرش ہوتے ہیں ان کی دو بیٹی ہیں بدقسمت یہ کہ شروع سے عبدالسطار ایدی فاؤنڈیشن میں پڑھ جو جھولوں میں بچے چھوڑ جاتے ہیں اسی طریقے سے اس کو چھوڑ دیا گیا اس کے بعد یہ جوان ہوئی وہیں سے ان کی شادی ہوئی شادی کے بعد انہی کے ہزبن ان کو جوے میں بیچ دیا imagine that کہ کیا کچھ نہیں اس دنیا میں ہوتا اور ہم اپنے غموں کو لے کے اتنا حلہ بول کرتے ہیں اتنا چیزیں ہم دنیا سے کہہ رہے ہیں ہم دکھی ہیں ہم دکھی ہیں جب ہم دنیا کا دکھ سنتے ہیں آپ ریالٹی آپ کی لائف کی چینج ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد کہن لگی کہ جو دوسرا ہزبن تھا انہوں نے تھوڑا بہت رکھا ان کی پہلے شادی ہوئی تھے انہوں نے بھی چھوڑ دیا دو بچیاں ہیں ان کی اور کہن لگی کہ میں جب دوبارہ گئی ایدی فاؤنیشن میں یہاں پہ دار المان میں تو وہاں پہ بتانے لگی کہ پاغل عورتیں بہت ہوتی ہیں اور پھر سب سے بڑا جو انہوں نے انشغاف کیا کہ وہ اس بات کا کہ رات میں وہاں پہ کیا ہوتے ہیں رات میں وہاں پروسٹیٹیوٹ کا کام کیا جاتا ہے یعنی کہ لوگ وہاں پہ عورتوں سے دھندہ کرواتے ہیں پھر عورت کہاں جائے گی جب عورتوں کی عزتیں محفوظ ہی نہیں ہیں ہمارے پاکستان ملک میں یا اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں میں تو سن کے ان کی باتیں صرف میں ان کی باتیں سن رہی ہوں یہ کیا کچھ کہہ رہی ہیں میں نے کہا آپ کیا کہہ رہی ہیں کہہ رہی کہ آپ کو یقین نہیں ہوگا یہ ریالٹی ہے وہاں پہ عورتوں سے یہ سب کچھ کروایا جاتا ہے بہت دکھ ہوتا ہے آج کے ولاغ میں میں احساسات ایک ریویو بھی سینڈ کروں گی ایک ان لوگوں کا جن کا پیزے کا بہت زیادہ جو ہے وہ بات سننے کو آتا ہے کہ دو بھائیوں نے یہ سٹارٹ کیا ہے میں اس لئے ان کا ریویو سینڈ کر رہی ہوں کہ بہت کم پرائز میں آپ کو بہت اچھی کالٹی وائز یہ لوگ پیزہ فرام کرتے ہیں جتنے بھی گلشن میں رہتے ہیں گستان جہور میں رہتے ہیں یا فیڈرل بھی ایریا میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ آرام سے آرڈر کر سکتے ہیں تھاؤزن روپیز میں یہ آپ کو دو پیزہ ڈیلیور کرتے ہیں لارڈ سائز میں ان کا ٹیسٹ آؤٹ کلاس ہے میں اس لئے ان کو پرموٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ بھی محنت کر رہے ہیں اور جو لوگ محنت کرتے ہیں جو حق حلال کی کھاتے ہیں ان کو پرموٹ ضرور کرنا چاہیے یہاں پر ریویو دینے کا مقصد یہی ہے کہ میں آپ کو ان کا نمبر پر ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی جو بھی لوگ آرڈر کرنا چاہتے ہیں بہت زبردست پیزہ تیس آؤٹ کلاس ہے ان کی فیلنگ ان کی ٹاپنگ سب کچھ زبردست ہوتی ہے مطلب آپ کو مناسب قیمت میں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پیزہ فورڈ نہیں کر ساتے ہیں مناسب قیمت میں آپ کو ریلائبل زبردست آؤٹھنٹک پیزہ کھانے کو ملتا ان کی ڈیلیوری بھی بہت اچھی ہے اگر آپ ان سے کوئی کمپلین بھی کرتے ہو تو یہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں اور آپ پورا کا پورا بلوگ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک عورت کی زندگی کا بتا رہی ہیں اور دو بھائیوں کا بتا رہی ہیں کہ آپ وہ محنت کر رہے ہیں اور اپنی محنت سے اس طرح کے دور میں اپنا آپ اپنا مقام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں لوگوں کو پرموٹ بھی کرنا چاہیے اور لوگوں کے ہیلپ بھی کرنے چاہیے اور دوسرے کے دکھ در کو بھی سمجھنا چاہیے تو آج کے بلوگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں thank you so much اللہ حافظ